محمد اتھر تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کمنٹ کریں جی ہاں دوستو اگر آپ ہندوستانی ہیں اور آپ اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی دیش کے لیے محبت ہے تو آپ اس ریپورٹ کو لاش تک ضرور دیکھیں گے اس لیے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے ہر ناغرک کے لیے جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے دیش کی ادھکتر جنسنکھیا کرشی پر نربھر ہے ہمارے دیش کے ستر پرسنٹ لوگ اگریکلچر پر ڈپینڈ ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے دیش میں آردھے کی ستیتی بہت خراب ہو گئی ہے اسی طرح کی میں جانکاری آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ہمارے دیش میں کتنے لوگ ادیوکپتی دیش کی کتنی سمپتی کے مالک ہیں یہاں دوستو ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں اور جانے کیا ہے وہ ریپورٹ دوستو چلے جانتے ہیں کیا ہے ان سوالوں کے جواب اور کیا ہے وہ ریپورٹ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور جو بہت خاص اور بہت اہم ہے ویڈیو میں آپ لاش تک بنے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں Oxfam انٹرنیشنل ایک انجیو ہے فاؤنڈیشن ہے جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہے یہاں Oxfam کی ریپورٹ کے مطابق میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ کیا کچھ ہمارے دیش میں ہو چکا ہے انڈیا's top 1% owned more than 40.5% of its total wealth in 2021 جہاں دوستو Oxfam کی ریپورٹ کے مطابق ہمارے دیش کے صرف ایک پرتیشت لوگ دیش کی 40 پرتیشت سمپتی سے بھی زیادہ کے حقدار اور مالک بن چکے ہیں in 2022 the number of billionaires in the country increased to 166 from 102 in 2020 جی ہاں 2020 کے اندر ہمارے دیش میں 102 عرب پتی تھے اور 2022 کے اندر 166 عرب پتی ہو چکے ہیں meanwhile it added that the poor in India are unable to afford even basic necessities to survive ریپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہمارے دیش کے اندر جو غریب لوگ ہیں وہ آج اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی قاسر ہیں جی ہاں ہمارے دیش کے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی بنیادی اور بیسک necessary چیزوں کو اور نیٹس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آگے ریپورٹ میں کہا گیا ہے the report highlighted the large disparity in wealth distribution in India saying that more than 40% of the wealth created in the country from 2012 to 2021 had gone to just 1% of the population while only 3% had trickled down to the bottom 50% جی ہاں report میں بتایا گیا ہمارے دیش کی جان گوتم اڈانی increase آگے آپ کہ 2022 کے اندر گوتم اڈانی دنیا کے دوسرے مالدار آدمی بن چکے ہیں صرف یہی نہیں ہی آلسو ٹاپ دا لیسٹ آپ ہوس ویٹنیس دا میکسیم رائز گلوبالی دیورن دا ایر جس نے اپنی ایک سال میں سمپتی دوسرے ادیوگ پتیوں سے پوری دنیا میں زیادہ کر کے دکھائی ہے جی ہاں گوتم اڈانی نے یہ لیسٹ بھی ٹاپ کی ہے کہ پوری دنیا کے ادیوگ پتی میں سب سے زیادہ ایک سال میں دھن اکترط کر کے دکھایا ہے جی ہاں مینوائل the country's poor and middle class were taxed more than the rich اوکس فیم سیڈ ہمارے دیش کی کروی سچا یہ بھی ہے کہ ہمارے دیش میں غریبوں سے tax زیادہ لیا جا رہا ہے امیروں کے مقابلے approximately 64% of the total goods and service tax یعنی GST in the country came from the bottom 50% of the population while only 4% came from the top 10% report میں یہ بھی کہا گیا ہے ہمارے دیش کا 64% tax غریب سے لیا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جن کے پاس 3% کی سمپتی ہے وہ 50% کا تبکہ جس کے پاس 3% سمپتی ہے 64% کا tax دیتے ہیں اور جن کے پاس جس 1% تبکے کے پاس ہمارے دیش کی 40% سے بھی ادھک سمپتی ہے وہ صرف 4% کا tax دیتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ہمارے دیش کی کڑوی سچائی ہے میں آپ کو ریپورٹ میں بتا دوں انڈیا is unfortunately on a fast track to becoming a country only for the rich Oxfam انڈیا CEO Amitab Bihar sad جی ہاں Oxfam کی report کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے دیش اس ٹریک پر بہت تیجی سے چل رہا ہے جہاں صرف امیروں کی کوئی حیثیت اور غریبوں کی کوئی بھی پہنچ نہیں ہوگی صرف اور صرف یہاں پر امیروں کا سکھ چلے گا آپ یہ جان لیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر زمین آپ کی ہوں گی پر کھیتی کرنے والا کوئی اور ہوگا آپ یہ جان لیں کاروبار آپ کے ہوں لیکن ٹیکس بھرتے بھرتے آپ کا کاروبار نہیں رہے گا ایسی ہی کچھ چیزیں آج کے 21st century میں ہونے والی ہیں یہ ہمارے دیش کی کڑوی سچائی ہے جہاں دوستو اور بہت کچھ ریپورٹ میں کہا گیا ہے اگر آپ کو ریپورٹ پڑھنی ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں یہ ریپورٹ ضرور دوں گا لیکن دوستو اگر آپ ہندوستان ہی ہیں ہندوستان کے ناغرک ہے تو میں آپ سے ونطی کرتا ہوں آپ دیش کی جانکاری کو ایک پریوار بن کر سوکار کریں دیش کی سچائی اور دیش میں ہو رہے نائن سافی کو ایک پریوار بن کر ایک ذمہ دار ناغرک بن کر سنیں سمجھیں اور اس کے لیے اپنی آواز کو اٹھائیں اس لیے کہ جب ہم کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کسی بھی تبکے سے کسی بھی سماس سے تعلق رکھنے والے اپنے نیشن اپنے دیش یا اپنی کنٹری کے لیے چیزوں کو اچی کرتا ہے لیکن اگر ہم ایک دھرم ایک مذہب یا ایک سماج تک محدود ہو کر دیش کے بارے میں پریوار بن کر نہیں سوچتے ہیں تو اس سے دیش کو نقصان ہوتا ہے لٹے رہے دیش کو پہلے بھی لوٹ چکے ہیں اور آج بھی لوٹ رہے ہیں اس لئے ہم سب کو سابدھان سے رہنا بہت ضروری ہے دیش کے بارے میں جانتے رہیں دیش کے بارے میں سنجید رہیں ہماری اسی طرح کی ریپورٹ کو جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں سپورٹ کریں بہت بہت دنیواد